ڈیوز ایٹی انڈیا ڈیوز ایٹی انڈیا ایٹی انڈیا پولیس پارٹی نے مشکل سے اپنی جان بچائی تھی اور اس کے علاوہ آج جو اسیتی ہے وہ یہاں پر کرپیوالا پورا علاقہ ہے یہاں سے آپ کو تصویریں دکھائی دیں گے دور تک یہاں سے تقریباً 500 میٹر سے زیادہ جو ایریا ہے وہ پورا بنبولپورا کا چھیتر ہے پیچھے کی طرف ہے چاروں طرف اس وقت پولیس پل اور پیرامیٹری فورسز یہاں پر گھوم رہی ہیں ہمیں یہاں سے آگے نہیں جانے دیا جارہا کیونکہ ہم بنبول پورا تھانے کے ٹھیک سامنے ہیں کیونکہ پیچھے کی جو استثیتی ہے وہ زیادہ اس وقت تداؤ پول بنی ہوئی ہے کیونکہ وہی پر وہ جگہ تھی جہاں پر سانی پرشاسن اور پولیس بل وہاں پر ہسٹیکرال کے لیے گیا تھا جب وہاں پر وہ لوگ ایک دن پہلے وہاں پر پہنچے تھے دیپک ذرا یہ بتائیں ابھی حالکہ بہت صبح ہے لیکن کیا شٹرز ڈاؤن ہی رہیں گے کیونکہ پورے علاقے میں کرفیو لگا ہوا ہے دکانیں کیا بند رہیں گی بازار کھلیں گے آپ مارکٹ علاقے میں ہی کھڑیں اور آج چکی شکروار کا دن ہے جمعہ ہے تو ایسے میں بہت سنسٹیف دن ہے آج کا تو اس کو خیال میں رکھتے ہوئے بھی احتیاطن خدم اٹھائے گئے ہوں گے پولیس و پرشاسن کی طرف سے دیکھیں میں جان کریں دے دوں اپنے درشکوں کو بھی پنکچ کیونکہ آج پورا حلوانی بند ہے حلوانی کی پوری مارکٹ کو بند رکھا گیا ہے احتیاطن پرشاسن کی طرف سے ایک دن پہلے ہی رات کو یہ سندیش دے دیا گیا تھا میسے بھیجا گیا تھا کہ کبھی مشہر کی سبھی دکانیں جو ہیں بند رہیں گی اس لئے پوری مارکٹ کو آپ یہاں پر بند دیکھ سکتے ہیں صبح سے یہاں پر مارکٹ جو ہے بند ہے اور اس کے علاوہ جو میں کی نماز ہے تو آج شکروار کے دن عمومن بھیڑ جیدہ رہتی ہے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں لیکن اس پورے روٹ پر نماز پڑھی جاتی ہے لیکن آج یہاں پر ایسا نہیں ہونے والا توکی کرسو ہے اور کرسو کے بیچ میں نماز کی کہیں سے بھی پرمیشن یہاں پر شاید ہی پولیس پولیس ادھکاری نظر آرہے پولیس کرمی نظر آرہے دیپک اگر آپ کی ان سے بات ہو پائے کچھ کہنا چاہیں وہ اگر دیکھیں یہاں پر میں دکھانا چاہوں گا جو سرکل آفیسر ہے کیونکہ سب جگہ کے سرکل آفیسر یہاں پر پہنچی ہیں میلہ آدھکاری یہاں پر پہنچی ہیں لیکن بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جیل آدھکاری میڈم بات کریں گی یا پھر جو کپتان ہے جیلے کے ایس ایس پی جو ہے وہ بات کریں گے باقی کوئی یہاں پر بات کریں گے یہاں پر دیکھیں جو یہاں سیٹی میلسٹر ہے وہ بھی یہاں پر پہنچی ہیں لیکن بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں کیونکہ جواب دینا ہے تو اسی کے لیے تس کونفرنس رکھی جاری ہے کہ آخر کہاں پر وجہ رہی کیا گلتیا رہی کیا پولیس کو پہلے سے انپوٹ نہیں تھا کیا جو الائیو تھی وہ یہاں پر انپوٹ اکھٹا کرنے میں فیل رہی تھی کہ لوگوں کی بھیڑ اچانک بڑھ سکتی ہے کیونکہ جس طرح سے ایک دم سے بھوال ہوا ایک دم سے بھیڑ اکھٹا ہوئی اس پورے روٹ پر ہم نے جو سوشل میڈیا پر ابھی ویڈیو دیکھیں گے لوگوں نے نیوز ایٹین انڈیا پر ویڈیو دیکھیں گے لوگوں کی بھیڑ جو دیکھی ہوگی وہ اسی سلک کی تھی تو یہاں پر جو لوگ اکھٹا ہوئے تھے وہ اچانک کہاں سے آگئے کیونکہ یہاں پر اکھٹا ہونے کا مطلب صاف تھا کی پلاننگ پہلے سے تھی کس طرح سے پتھراؤ کرنا ہے کس طرح سے آگجینی کرنی ہے اور اگلے ایک گھنٹے میں پورے علاقے کو جو ہے آگجینی والا چھیتر بنا جاتا ہے ذرا یہ بھی سمجھنا چاہیے دیپک آپ سے جب اس طرح سے آتکرمنڈ ہٹایا جاتا ہے جب عوید جو امارتیں ہیں وہ گرائے جاتی ہیں تو باقاعدہ نوٹس چسپا ہوتے ہیں اچانک سے ایکشن نہیں ہوتا دیکھیں یہاں پر کوٹ کا آرڈر تھا کوٹ کے دورہ کہا گیا تھا کوٹ میں یہ معاملہ تھا اور کوٹ سے آرڈر دیا گیا کہ اس جو عوید روپ سے جو یہاں پر مدرسہ چل رہا ہے بنایا گیا ہے اور نماز اس طرح ہے اس کو توڑا جائے اور اسی کے تحت جو اسطانی نگر نگم اور پشاسن ہے وہ ٹیم یہاں پہنچی تھی پولیس کو قانونی بیوستہ کے لئے یہاں پر رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی اگر ویروت کرے تو پولیس اسے کمھالے اور اسی وجہ سے یہاں پر پولیس کو لگایا گیا تھا تاکہ وہ یہاں پر کنٹرول کر سکے کہ جو لوگ بیروت کرے لیکن یہ سب کچھ اشارہ کتنا جلد باجی میں ہوا جو اسطانی جو یہاں پر تھانہ دھکش تھے نیریز بھاکولی ان کے واہان کو تارگیٹ کیا گیا جو دوسرے واہان یہاں پر پولیس کریموں کو لے کر آئے تھے ان کو اس طرح سے وہاں پر جو آگ جنی یعنی آگ کے حوالے کیا گیا تو یہاں پر جو لوگ تھے دیکھیں ابھی بھی آگ یہاں پر سلگ رہی ہے پنکچ کی نیوزیٹن انڈیا کے کیمرے پر ہم اپنے دسوں کو دسویریں بتا رہے ہیں یہ وہ گوین ہے پولیس وین ہے جو ابھی بھی دھدک رہی ہے مطلب صاحب تھا کہ جو گاڑی یہاں پر چل رہی ہے وہ یہاں پر ابھی بھی جل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ دیکھیں کہ کتنا پوری طرح سے جو بھیڑ تھی وہ پورا تیار ہو کے آئی تھی پلان کر کے آئی تھی کیسے آگ جنی کرنی ہے کیسے پیٹرول چھڑکنا ہے اس کے علاوہ کیسے یہاں پر وہ تصویریں دکھائیں گے ہم اپنے کیمرے پر دکھا رہے ہیں دیکھیں سیدھے پولیس کرویں بھی بجانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ پورا علاقہ جو ہے یہاں پر ان لوگوں نے جو موب تھی جو بھیڑ تھی ان بھیڑ میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور فائدہ اٹھا کر یہاں پر پہنچے اور یہاں پر پہنچنے کے بعد اس پوری گاڑی کو بھی حوالے کیا اس کے علاوہ جو بائٹس تھی دوسرے وہان تھے ان کو بھی حوالے کیا گیا دیپک زرہ یہ بتائیں اس پورے معاملے میں کیا کچھ لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں کیا اور سی ایم پشکر سنگھ دھامی نے پورے معاملے کا سنگیان لیا ہے اچستر یہ بیٹھنگ بھی انہوں نے کی ہے ایک ایک معاملے کی جانکاری انہوں نے لی ہے دیکھیں ابھی میں آپ کو برادو فنگج یہ کہنا ابھی جلد باجی ہوگی کی کتنے لوگوں کی ابھی کسی لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے یا نہیں کیونکہ یہ رات کو بارہ سے دو بج گیا تھا اس سیدھی کو کنٹرول کرنے میں اور ایسے میں ان گلیوں میں جو لوگ چھپے تھے ان گلیوں میں جو لوگ گئے تھے ان لوگوں کو اتنی جلدی تلاشنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ دیر سویر ان کو یہاں پر تلاشا جائے گا کیونکہ جس طرح کی استطی تھی وہ استطی تھی کافی خطرناک تھی اور یہ لوگ کہاں سے آئے تھے اور کیسے ایک دم سے اکھٹا ہو گئے تھے یہ ساری انویسٹیگیشن ہوگی اور پرشاستنی کا عملہ پہلے ہی مقیمتی جو دھامی ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے دنگائیوں کو یہاں پر بکشا نہیں جائے گا جن لوگوں نے یہ پلائننگ کری پورے سبھی چہرے بینکاب ہوں گے کیونکہ جو جگہ یہاں پر دھوستکرال کہی گئی تھی جس جگہ پر دھوستکرال ہونا تھا وہاں پر گروہ شروع ہو گیا تھا گروہ شروع ہونے کے ساتھ ساتھ ہی وہاں پر جو لوگ سے وہ لگاتا ہے یہ بھی سمجھنا چاہیں گے آپ ایک مارکٹ علاقے میں کھڑے بنپھول پورا جو یہ پوری جگہ ہے کیا الگ لگ جگہوں پر ہنسہ ہوئی ہے ایک پرٹیکلر جگہ پر ہی ہنسہ دیکھنے کو ملی نہیں دیکھیں پنکہ جو بنپھول پورا تھانہ علاقہ ہے یہ کافی بڑا ایریا ہے اور یہاں پر عمومن جو لوگ ہیں وہ یہی پر کے لوگ ہیں اور آس پاس کو جو علاقہ ہے کم سے کم چار سے پانچ کلومیٹر میں دائرہ پھیلا ہوا ہے حلدواری شہر کا ایک کورنر اسے کہا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر جو لوگ تھے وہ بنپھول پورا تھانے کے علاقے کہ ہی لوگ تھے اور جو بھی لوگ یہاں پر پردشن کرنے آئے تھے یا پھر جو گروت کرنے آئے تھے یا پھر جو وہ لوگ جنہوں نے ابدرو کیا تھا یہ سب چندت کرنا ضروری ہے اور اس پورے معاملے میں اب انویسٹیگیشن ٹی میں بنیں گی انویسٹیگیشن ٹی میں کوشش یہ کریں گی کہ کس طرح سے اس جاج کو کیا جائے جو علاقے کے سی سی ٹی وی کیمرہ ہیں پوٹیج ہے ان کو کیا 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 جائے گا ان میں چہرے میں نکاب ہوں گے کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں ان ویڈیو وائرل ویڈیوز کو پولیس اپنے قبضے میں لے گی تاکہ یہ پتہ لگا جاتا کہ کون پتر اٹھا رہا تھا کون مار رہا تھا کیونکہ ویڈیو تو بنے ہیں وائرل بھی ہوئے ہیں اور اسی کو انویسٹیگیشن کا آدھار یہاں پر جو ترکن پولیس ہے وہ بنائے گی ساتھی یہاں پر آج ساڑھے آٹھ بجے کافی اہم پریس کانفرنس کو ہونے والی ہے بلکل تو اس پریس کانفرنس پر سب کی نظر رہے گی ساڑھے آٹھ بجے ڈی ایم نیتال پریس کانفرنس کرنے والی ہیں پورے معاملے کی جانکاری دیں گی موسیقی